بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسٹرائب لی گیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسٹرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کمرٹس فوکس میں آر کے ہم سے ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو ای میل بھی سینڈ کر دیا جائے گا وہاں پر بھی آپ بہت سانی آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے تاکہ آپ کی جو بھی پریشانی اور تکلیف ہیں اس کو ختم کیا جا سکے تو اپنی طرف سے ہم نے بہت کوشش کی ہے آپ تک اپنی آواز پہنچانے کی اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہمارا چینل آپ کے سامنے ہے آپ اس پر آ کے بات کر سکتے ہیں سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں ایک بہترین احادیث جس سے مسیبت آنے سے پہلے ہی آپ کی ٹل جائے گی جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اپنے رشتے ناتے والے جو ہوتے ہیں اپنے رشتے دار جو ہوتے ہیں عزیز و قارب ہوتے ہیں ان کو اگر وہ اپنا صدقہ وغیرہ دیتا رہتا ہے سلوک اچھا کرتا رہتا ہے اس کی عمر کو اللہ تعالی دراز کر دیتے ہیں اور اس کی برائی اس کی برائی کو ہر طرف سے ختم کر دیتے ہیں ہر طرف سے اس کی جو گناہ ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں جو صدقہ دیتا ہے اور اس کی مشکلیں پریشانییں آفتیں مسیبتیں اور ان کو دور کر دیتے ہیں اللہ پاک تو ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کا اپنے جو عزیز و قارب ہیں آکے چاہنے والے ہیں آکے بہن بھائی ہیں ان پر آپ کا زیادہ حق ہے آپ پہلے ان سے شروع کیا کریں اگر آپ کے پاس رزق کی بہت زیادہ کسرت ہے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو ضرور دیا کریں بلکہ آپ ان کو صدقہ نہ دیا کریں بلکہ آپ ان کو خوش ہو کے دیا کریں یہ میرے اپنے بھائی کو دیا ہے یہ میرے اپنی بہن کو دیا ہے یہ میری بہن کا حصہ ہے یہ میرے بھائی کا حصہ ہے ان کی تکلیف کو دیکھ کے آپ لوگوں میں تقسیم کا دیا کریں دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ کی جو قبر ہوگی وہ کتنی چھوٹی سے ہے تو آپ کی قبر جو ہوگی کم از کم پانچ فوٹ چھے فوٹ ہو جائے گی چلو زیادہ سے زیادہ اب چھے فوٹ سر کے نیچے تکیا کیا ہوتا ہے تکیا اینٹ رکھ دیتے ہیں اور تکیا اس کو بنا دیتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی ہماری زندگی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا رزق آپ اپنا اپنے جو ہے عزیز و کاری بشداروں میں تقسیم کر دیں گے زیادہ نہیں کہتی میں بس اتنا کہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ تقسیم کر دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا رزق کم نہیں ہوگا آپ کیا آپ کا رزق بہت زیادہ ہوگا آپ کرنا آپ تھوڑا سا اپنا رزق لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کریں آپ پھر دیکھیں گا کہ آپ کی جو رزق کی وفر ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی آپ اگر دس اللہ کی راہ میں دے تیر دس روپے میں کہتا ہوں تو ایک رزار بھی کم ہیں ایک لاکھ لگا لیں میں کہتا ہوں ایک لاکھ بھی کم ہیں ایک کروڑ روپے لگا لیں آپ کو اگر دس روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے گندوم کے دانے کو نہیں دیکھتے آپ زمین میں ایک دانہ لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بھر بھر بھالییں دیتے ہیں بھر بھر جھولییں آپ کو اتا کر دیں تو پھر اللہ سے تو اتنی دوک کو رکھنی چاہیے یہ رب ہی ہے جو سب کو اتا کرتا ہے یہ انسان ہی ہے جب پیسے آ جاتے ہیں تو پیچھے وہ اپنے پرشداروں کو نہیں دیکھتا بات لمبی ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے میرے لئے سسکرائبر ہیں اچھے والے ان کو سمجھ آگئے ہوگی سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے ایسے ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وظیفہ کرنے کے لئے وہ چاہتے ہیں کہ جنس گھر میں وہ چاہتے ہیں شادی ہو جائیں تو وہ اس کے لئے وہ چاہتے ہیں کہ میں اسلامی طریقے سے جو ہے نکال کے ساتھ جو ہے اپنے گھر کی ہو جاؤں پسند کی شادی کرنے کے لئے یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ لوگ جو اپنی مرزی سے شادی کرنا چاہتے ہیں صرف ان کے لئے ہے ماں باپ بھی ان کے لئے اچھا فیصلہ ہی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے شرموہیا والی اور خواتین ہوتی ہیں اور بھائی ازراد بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا جو ہے ہمارے ماں باپ ہمارا رشتہ ہماری پسند سے کرتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں تو آج اسی کے لئے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں ایک سورہ مبارک ہے ایک سورہ مبارک ہے سورہ یوسف بس آپ نہیں کرنا کیا ہے آپ اگر نیٹ یوسف کرتے ہیں تو نیٹ سے آپ نکال لیں سورہ یوسف نکال لیں وہ آپ نے لیکھ لینی ہے مطلب کہ آپ اس کے سورہ یوسف کے مکمل جو سورہ یوسف ہوتی ہے اس کو آپ پورا لیکھ لیں اگر آپ لیکھ نہیں سکتے اگر آپ لیکھنا نہیں جانتے آپ کو پڑھنی آتی ہے آپ پڑھ لیں آپ کو اگر سننے کے لئے یہ ہے تو آپ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھیں پڑھنے میں اگر آپ کو لگتا ہے یہ بہت لمبی ہے یہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے سن لیں آپ ریکارڈنگ کر کے ایم پی تھری لے کے آپ اس کو سن لیں تین دن سات دن میں جب بھی وظیفہ پڑھا دی تو کم اس کم آپ کیارہ دن وظیفہ کیا کریں الحمدللہ آپ کا جہاں پر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہیں سے آپ کا پیغام الحمدللہ آ جائے گا اب اس کا طریقہ کیا ہے کیا کہ آپ نے جمعہ رات آپ نے جمعہ رات کوئی سی بھی ہو جمعہ رات وارے دن آپ یہ وظیفہ شروع کریں جب آپ رات کو سونے لگے تو یہ لگا کر سو جائیں ٹھیک ہے نمبر دو آپ نے دل میں یاد کرتے ہوئے سو جانے گی اللہ پاک اس گھر سے پیغام آ جائے وہ سورہ یوسف بے شک ایک لائن چلی ہے دو چلی ہے تین سنی ہے چاہ ایک رکو سنے ہیں دو رکو سنے ہیں جتنا بھی آپ نے سنے ہیں آپ کر کے آپ سو جائیں ٹھیک ہے آپ نے بس روزانہ ریکارڈنگ لگا کے سنی آئیں دروشی فہا پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا صبح اٹھیں دروشی پڑھ لیں اور اپنے لئے دعا مانگ لیں کہ یہ اللہ پاک جس مقصد کے لئے رات کر رکارڈنگ ہی گئی تھی وہ مقصد میرا پورا ہو جائے آپ یقین مانیں توقل کامل مجھ پہ توقل نہ کریں میں کوئی سیدہ سکتا آپ اللہ کی ذات پہ توقل کریں اللہ کے کلام پر توقل کریں اور سو جائیں جہاں پر آپ نے رشتے کے لئے آپ نے کہا ہوگا یا وہاں پر آپ کی امی نہیں مان رہی آپ کی ابو نہیں مان رہی ان کا دل ایسے موم ہو جائے گا جیسے ان سے اچھا تو کوئی رشتہ دنیا میں آیا ہی نہیں ٹھیک ہے اب وہ آپ نے جو ہے اب گیارہ دن کے بعد یا پندرہ اکیس دن کے بعد اگر رشتے والے رشتہ لے کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جیسے وہ انٹر ہوں آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ یا بہتر مرتبہ تیتیس مرتبہ افلہ کے دروشیو کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے ان پر پھوک مار دینی ہے یہ جو چیز آپ کھانے کے لئے ان کو دو گئے اس پر پھوک مار دیجئے گا وہ آپ کا جب تک یہاں شادی نہیں ہو جاتی وہ وہاں سے ہلنے والے نہیں اور وہی بات وہ مانیں گے جو آپ ان کو منانا چاہیں گے بہت پیارہ وزیفہ ہے ضرور کیجئے گا اپنی بہن کو یاد رکھئے گا اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں تو ضرور کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بک پہ آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ اپنے کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ